ہیلو گائز اس اپسیوڈ کی سٹارڈنگ میں مجھے کہتا شیحان خون کا پیاسہ ہے تم جانتی کہ اس نے کتنے لوگ کی جان لی ہے تب بھی تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا تم اور جینا نہیں چاہتی وان وان مو فارتے ہوئے کہتی ہے تو اس کے بارے میں کیا میں اس کے جیسے خوبصورت انسان کے ہاتھ ہماری جاتی ہوں تب ایک میں رومانٹک گوشٹ کی طرح ہی رہوں گی ان کا یونجر گھسے میں آ جاتا اور چلاتے ہوئے کہتا زرور زرور کیونکہ کچھ زیادہ یہ کر رہی ہو تو مجھے بعد میں مت کہہنا کہ میں نے تم نے چیتاؤنی نہیں نہیں دی تھی وہاں سے گھومتے ہوئے کہتا ہی وان وان میں نے وہ سب کچھ کیا جو میں تمہارے لئے کر سکتا تھا یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتا ہے وان وان اس کے جانے کے لئے اپنے من میں کہتی ہے میں نے کر دیا میں نے گو یوزے کو فالو نہیں کیا میں نے اپنا بھائش سفلتا پورا وقت بدل لیا یہاں تھوڑا کنفیز ہوتا ہے اپنے من میں کہتا ہے کیا وہ گو یوزے سے اپنے پورے دور سے پیار نہیں کر دی تھی کیا اس کے ساتھ بھاگنے کے لئے بہت زیادہ ساہیت نہیں تھی کین وہ کچھ نہیں کہتا وان وان گھومتے ہوئے اپنے من میں کہتا ہے اس پل جو میری پچھلے جندگی میرے ساتھ ہوا تھا وہ بہت بہانک تھا میں نے شیہان کا غصہ دیکھا تھا بارے میں کیا مجھے وہ آس پاس ابھی فیل نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا ٹیسپ اس بار پاس کر لیا یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر آ جاتی ہیں سامنے شیہان کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا وہ کہتا ہے ادھر آو یہ دیکھ کر وہاں تھوڑی شوق جاتی ہے وہ ڈر بہ رہی ہوتی ہے اور کاب بھی رہی ہوتی ہے اور اپنے من میں کہتا ہے میں نے نہیں سوچا تھا اپنے پنر جمع کی بات بھی میں آپ سے اس طرح سے ڈروں گی اور کابتے ہو آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے اگر مجھے اپنی قسمت کو بدلنا ہے تو تو مجھے اپنے ڈر سے باہر نکلنا ہوگا اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچ پاتی ہے جو انجھے اسے اپنے طرف کھیچتا ہے اور اپنی گود میں بٹھا لے دیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں تھوڑی کنفیوز جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی ہے یہاں اسے کس کر لیتا ہے وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہاں اپنے من میں کہتا ہے میں اس سے نہیں بچ سکتی میں سچ میں اس سے نہیں بچ سکتی مجھے اسے اکسانہ نہیں تھا لیکن میں نے پچھلی بار سے بھی زیادہ بھڑکی لی لپسٹک لگائی تھی کیا یہ اسے پریشان نہیں کرے گی لیکن ایسا لگتا ہے اسے مجھے چوننے میں کوئی بھی جی جک نہیں ہے اگر مجھے پہلے سے ہی پہتا ہوتا تو میں خود کوئی اتنا بھیانک روپ سے نہیں دکھاتی اسے لیکن میں شیئیان کے بارے میں دن میں ہی سپنے دیکھ رہی ہوں یعنی اس کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ ہمارے تھوڑا کنفیوز ہوتی ہیں اور اپنے من میں کہتی ہے کیا وہ سو گیا اس کے حالے ہمارے آدھے گھنٹے بعد کا سمیہ دکھایا جاتا ہے شیئیان ایسے ہی سویا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ ہمارے کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اسے دھیمیاں آج دیکھا جگانے کی کوشش کرتی ہے وہ دیکھتی ہے سامنے بٹلر ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ اپنے من میں کہتا ہے کیا نائنڈ ماسٹر سچ میں سو رہا ہے وہ ہمارے شیئیان کو دیکھتے ہوئے اپنے من میں کہتی ہے بھلے اس کے پریوار نے انگینت ڈاکٹر اس کو اس کے بارے میں بتایا لیکن کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی اس کے ناس ہونے کی دکت کو سو ختم نہیں کر پائیں وہ آس پاس دیکھتی ہے سائیڈ میں بٹلر ہوتا ہے وہ دیکھ کر وہ کہتی ہے بٹلر بو بٹلر اسے شانت رہنے کا اشارہ کرتا ہے بٹلر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتا ہے نائن ماسٹر لگاتا ہے پچھلے تین دن سے سوئے نہیں ہے دیکھ کر وہاں تھوڑا شاک ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا وہ سچ میں تین دن سے سے نہیں سویا ہے اپنے من میں کہتی ہے کیا تین دن پہلے میرے بھاگی جانے کے کارن وہ کروچ سے بھر گیا تھا اور سائیڈ اسی لئے وہ سو نہیں پایا ہوگا لیکن تب ہی بٹلر کا فون رنگ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں ہی شاک ہو جاتے ہیں مطلب حیرانی ہو جاتے ہیں ایکسپریشن تو تم دیکھی رہے ہو بٹلر اپنا فون ہاتھ میں لیتے ہوئے کہتا ہے نائن ماسٹر جب بھی جاگتے ہو جاگنے کے بہت دادا بھیانک ہوتا ہے اگر کوئی بھی ان کی نیند میں کھرڑ ڈالتا ہے تو اس کی تو یہ کہتے ہوئے اپنا فون بند کرتے ہوئے کہتا ہے اس کے لئے دنیا ختم ہو جاتی ہے یہاں بھی اس فون کی نینگ کی وجہ سے لگ بگ جاگی چکا ہوتا ہے وہ اس کی طرف کبھی گھسے سے دیکھتا ہے یہ دیکھ کر وان وان اور بلٹر بٹلر دونہ ہی حیران ہو جاتے ہیں مطلب گھبرا جاتے ہیں وان وان اس کے آنکھوں پر ہاتھ لگ دیتے ہوئے کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے تم سو سکتے ہو یہ کہتے ہوئے اسے گرے لگا دیتی ہے پھر گوت میں لے لیتی ہے اور یہ دیکھ کر بٹلر اور دونوں چین کی ساس لیتے کہ وہ دوبارہ سو چکا ہے یہ وان وان اپنے من میں کہتی ہے کہ یہ سچ میں وہ بڑا سا منسٹر ہے جسے میں جانا کرتی تھی میں اگلے دن کا سمیں دکھایا جاتا ہے وان وان جاک چکی ہوتی ہے اور وہ باسی لیتی ہے وہ اپنے من میں کہتی ہے مجھے نین کب لگ گئی ہاتھ کے طرف دیکھتی ہے دوسر کے ہاتھ میں اس کی آئی برو ہوتی ہے مطلب جو لگاتے ہیں نا لوگ اس کے طرف دیکھتے ہیں کہتی ہے میری ساری فیک آئی لائشش اپنے ہاتھوں میں لگ گئی اپنے من میں کہتی ہے میری پچھلی لائف میں جب میں نے کبھی بھی اپنا میک اپ نہیں ہوتا رہا تاکہ میں اپنی ورجنیٹی کو بچا سکوں اتنی حمد بھی نہیں کر پاتی تھی کہ میں سونے سے پہلے اپنا میک اپ نکال لوں لیکن کون ہی جانتا تھا وہ سب کچھ جو میں کر رہی تھی وہ سب کچھ بیکار ہوگا کہتی ہے اپنے ایسیسریز اتارتے ہوئے کہتی ہے لیکن یہ اچھا ہے آخر کار میں ان چیزوں سے آزاد ہو چکی ہوں شکر ہے کہ اس سے میں در سے ڈرتی تھی اور یہ کہتے ہوئے بات ٹرم میں جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے ایسا ہوا نہیں تو میں شیمنگ سجھاؤ کے بعد اوریجنل ٹیٹو کروا لیتی تو شکر ہے کہ میں نے فیک ہی ٹیٹو کروایا میں اٹھرہ سال کی ہوئی تو میں نے اپنے اصلی چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا بند کر دیا میں یہ تک بھول گئی تھی کہ میں پہلے کس طرح سے رہا کرتی تھی لیکن اب آخر کاروں میں خود کی جیسے ہو سکتی ہوں جیسی میں اصلیت میں ہوا کرتی ہوں یہ کہتے کہتے بات لیتے ہو اس کا سارا کا سارا اپیرینس ہی چینجھ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے کہتی ہے میری توجہ سچ میں کافی کومل ہے نہانے کے بعد وہ وہاں سے باہر آتی ہے اور اپنے کنگی کرتے ہوئے کہتی ہے میں نے اپنے پچھلے جن میں اپنے بال چھوٹے کروالیے تھے لیکن شکر ہے کہ وہ سمیہ بھی نہیں ہے وہ ابھی سے کچھ سمیہ بات کی بات تھی اس کے بعد وہ سامنے پڑی ڈریسوس کی طرف دیکھنے لگتی ہے اس میں سے وہ ایک ڈریس اٹھاتی ہے اس کو کہتی ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد وہ ایک الگ ڈروج کھولتی ہے کہتی ہے میں نے اپنے پچھلے جن میں کبھی بھی ان کپڑوں کو نہیں چھوان انہیں پچھلے گجری ہوئے سات سالوں میں یہ کپڑے بھی بھی کافی بڑیا ہے اس کیا دھمیں اشیان کو دکھایا جاتا ہے جو چائے پی رہا ہوتا اس کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بس دیکھے ہی جا رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کہتا نہیں اس کے طرف دیکھتا ہے تو وہ چمک رہا ہوتا ہے مطلبہ کافی خوش ہوتا ہے اور وہ سوڑا چلاتے ہوئے کہتا ہے دھتے دیکھے آخر تم پچھلے رات گئے کہاں تھے تو میں نے اس عورت کے ساتھ سو کر خود کو تاج اترہ کر لیا وہ کہتا ہے نائن پردر ہمارے اس اسٹیٹس کی سافت سے جو ہماری پرشنیلٹی ہے اسی سافت سے آپ جس جو لڑکی چاہے آپ کو وہ لڑکی مل سکتی ہے آپ خوشتے چناؤ کیوں نہیں کرتے وان وان سیڈی سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے وہ بندہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ تھوڑے کاموک ہے لیکن اب دو سال ہو چکے ہیں اور تمہارے بھائی کی روپ میں میں بھی ہمیں چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں ابھی وہ سامنے دیکھتا تھا سامنے وان ون ہوتی ہے جو کہ کبھی خوبصورت دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنا سارا اپیرینس ہی چینج کر لیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ بندہ کہتا وان میں کہتا ہے اس کی سندر تو کن اپنے کے لئے شبد بھی کم ہے وان ون شیہان کے سائیڈ میں آکر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے اور اپنے ان میں کہتا ہے میں سینس کر سکتی ہوں کہ شیہان مجھے دیکھ رہا ہے ایسے بھی اس نے مجھے میرے اس بھیانک روپ پر بھی زیادہ کچھ رییکٹ نہیں کیا تھا تو کون ہی پروا کرتا ہے یہ سندر بنے رہنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے ویشیہان اس کے بالوں کا ہاتھ لگا تھا یہ دیکھ کر وان ون خلال کنفیز ہو جاتی ہے اور تھوڑی ڈر بھی جاتی ہے شیہان کہتا ہے تمہارے بالک بھل اس باؤل میں چلی ہی گئے تھے وان ون بلش کرنے لگتی ہے اور اپنے بالوں کو صدارتی ہے یہ پروگرام سانوڑا بندہ بھی دیکھتا ہے مطلب اس کا بھائی ہوتا ہے وہ اور وہ شیہان کے قریب آ کر کہتا ہے بھائی آخر کر تمہیں وہ ملی گئی آپ کو ایسی ویکتی بہت پہلے ہی مل جانا چاہیے تھا سندر بھی ہے اور لڑکیوں جائسی بھی ہے اس وان ون کے کیس کو اپنے طرح سے جاری کیوں رکھ رہے ہو یہ سن کر وان ون کے ایکسپریشن کچھ ایسے ہوتے ہیں اور وہ آس پاس دیکھتے ہوئے کہتا ہے ارے ہاں وہ بس صورت لڑکی کہا ہے کیا تم نے اس کا پیچھے کیا سن کر وان ون کے ایکسپریشن کچھ ایسے ہوتے ہیں